السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالی حضرت کا سپاہی نامی آئی ڈی سے ایک دو روز قبل کوئی ویڈیو ڈالی گئی جس میں شائر اسلام مولانا رفیق رضا قادری اور شائر اسلام سید عبدالوسی صاحب ان دونوں کے بیچ جو تین سال قبل کا معاملہ تھا جس کا تصفیہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبل ادامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ہو چکا تھا اور چند روز قبل سید عبدالوسی صاحب نے خود یہ کہا کہ جب یہ بات ختم ہو چکی ہے تو گڑے مردے اکھارنے کا کیا فائدہ یعنی ان گزری ہوئی باتوں کو نکالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر اس آئی ڈی سے ان دونوں کے معاملات کو اٹھایا جا رہا اور بیچ میں میرا بھی نام گھسیٹا گیا بطور دلیل میرا نام پیش کیا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ ابھی میں زندہ ہوں مجھ سے رابطے کی کئی صورتیں ہیں تو مجھ سے رابطہ کرنا آپ نے ضروری کیوں نہیں سمجھا میں عوام اہل سنت سے دست بستہ ارز کروں گا کہ دینی شرعی مسائل میں مستند والامہ سے رجوع کیا کریں اکابرین سے رجوع کیا کریں صبر رکھیں اکابرین کی آرہ کا انتظار کریں کہ ان کی اس مسائلے پر کیا رائے اور یہ باتیں انٹرنیٹ پر اٹھانے کے بجائے براہ راست والامہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا اس کے اندر کنفیوز ہے کدھر جائیں کیا کریں کون صحیح کون غلط کیا حق کیا باطل حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ دو سنی شورا جو مسئلہ کے آلہ حضرت ہی کے پیروکار ہیں ان کے بیچ کی بات ہے ورنہ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے وہابیت دیوبندیت رافضیت شیعت تفضیلیت غیر مقلدیت اہلِ قرآن مرضی یہ مردود پوری دنیا کے اندر اپنے باطل دھرم کے پرشار میں روز و شب ایک کیے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے خوابِ خرگوش میں ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر خانہ جنگی میں ملوث ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مسائل جو فقط ولمہ کے پاس حل ہونے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر کیوں لائے جاتا ہے کیا لوگ فیصلے کریں گے پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا مزداق نہ بنے برائے مہربانی اور میرا نام کہیں بھی استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے رجوع کریں اور اس طرح کی جو پوسٹیں آتی ہیں اس کو قطع توجہ دینے کی اور اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے مسائل کو ولمہ کی بارگاہ میں لے جایا جا اور جو باتیں ختم ہو چکی ہو برائے مہربانی اسے از سر نو جو ہے بین العوام لاکر بحث کا موضوع نہ بنایا جائے میں گزارش کروں گا اور میرے حوالے سے جو بات کرنی ہو برائے راست مجھ سے ہی رجوع کیا جائے خدا حافظ فی امان اللہ